سی ہیر سٹرینز یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کیسے جو ہیں یسٹ سیلز شگر کو الکوہل میں کنورٹ کرتے ہیں شگر یہاں پر کون سے لئے گلوکوز جو کی پلانٹس کے اندر ہوتی ہے جب فروٹس کے اندر ہوتی ہے جو شگر وہ گلوکوز کے روپ میں ہوتی ہے ان دہ اپسنس آف اوکسزن اوکسزن وہاں پر نہیں ہونے چاہیے اوکسزن کی اپسنٹ میں یسٹ سیلز جو ہیں وہ شگر کو وہ کس میں کنورٹ کرتے ہیں الکوہل میں اور گلوکوز جو شگر ہے وہ کس میں کنورٹ ہو رہی ہے ایتھنول ایتھنول جو ہے الکوہل کی فارمز ہیں جیسے ایتھنول ہو گیا ایتھنول ہو گیا تو کونسا الکوہل ہے یہاں پر ہے ایتھنول تو گلوکوز جو ہے ایتھنول میں کنورٹ ہو رہا ہے اور اس پرسیس کو ہم کہتے ہیں فرمنٹیشن پرسیس this is a very important question کافی important question ہے یہ آپ کا کہ فرمنٹیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی chemical reaction دو تو آپ کو یہ reaction لکھنی ہے ایک اور بعد کہ اس reactions کو جس میں جو شگر ہے in the absence of oxygen الکوہل میں change ہو رہا ہے تو اس reaction کو ہم anaerobic respiration کہتے ہیں anaerobic respiration کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ oxygen کی absence میں جو reaction ہوئی ہے اس کو ان aerobic respiration کہتے ہیں اور اگر کوئی reaction oxygen کی present میں ہوئی ہے تو اس کو aerobic respiration کہتے ہیں clear next the fungus aspergillus is used for the production of alcohol and citric acid جو fungus ہے کون سی fungus aspergillus جو ہے وہ alcohol اور citric acid بنانے میں بھی use ہوتی ہے citric acid کہاں use کر جاتا ہے soft drinks industry میں soft drinks بنانے کے لئے use کرتے ہیں aerobic bacteria aerobic bacteria کون سا like acetobacter are used for the production of the vinegar acetobacter نام کا جو bacteria ہے وہ vinegar vinegar کون سا acid ہے actually میں acetic acid ہے تو اس کو بنانے میں جو ہے alcohol سے اس کو بنانے کے لئے acetobacter جو ہے use کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا acetic acid سے ہی کون سا bacteria سے بنا ہے acetobacter سے تو نام کے according use acid کا نام رکھا ہوا ہے can be able to fix atmospheric nitrogen and convert into suitable usable forms like nitrates actually میں جو plants ہوتے ہیں وہ nitrosen کو ڈریکٹ atmosphere سے نہیں لے پاتے تو یہ bacteria کہہ کرتے ہیں atmospheric nitrogen کو nitrate کی form میں change کر دیتے ہیں اور اس nitrate کو جو plants ہیں وہ easily absorb کر لیتے ہیں اور ان کی fertility نکریز ہو جاتی ہے clear see here our next topic is sources of food ٹھیک ہے کہ food کی طرح جو microorganism میں یہ کیسے ہم use کرتے ہیں تو first ہے number of mushrooms mushroom جو ہے ایک fungi ہے یہ فنجائی ہے جو مشروع کے روپ میں ہے وہ edible یعنی کھانے کے یوگ ہیں these are rich in proteins and vitamins اور اس میں بہت جیس is an important source of food yeast کافی important source as food yeast کو ہم bakery میں تو use کرتے ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے body کے لئے بھی کافی important ہے ہوتا ہے many algae like chlorella and sea weeds are used as a food کئی algas جو ہوتی ہیں جیسے chlorella and sea weeds وہ بھی food کی ترے ہوتی ہیں جہا تر جو sea weeds ہیں وہ china اور japan میں کھانے کے لئے use کے جاتا ہے next step for fish and sea animals algae are direct source of food fish جاسی animals جو پانی میں رہتے ہیں جی ان کے لئے algae جو ہے ایک بہت اچھا کھانے کا source ہے اپنا جو work ہے پروپرلی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کمپلیٹ کیا کروں thank you and have a nice day